اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو الوی ٹیک سٹوڈیو یوٹیوب چینل آج کی اس اہم ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کس طرح گھر بیٹھے پی ایس او پاکستان سٹیٹ آئل میں ڈیلرشپ لینے کے لیے کس طرح آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اور کس طرح گھر بیٹھے ڈیلرشپ حاصل کر سکتے ہیں بہت ہی آساندری طریقہ کار ہے آپ آسانی کے ساتھ گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچی رہیں دوستو آپ نے اپنے موبائل میں موجود کوئی بھی انٹرنیٹ براؤزر اوپن کر لینا ہے جب براؤزر اوپن ہو جائے تو آپ نے براؤزر کے سرچ بار کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے سرچ بار کے اندر لکھنا ہے پی ایس او پاکستان سٹیٹ آئل پی کے پاکستان پی ایس او پی کے لکھنا ہے اور لکھنے کے بعد آپ نے اس کو سرچ کر لینا ہے جب آپ اس کو سرچ کریں گے تو تھوڑی سی دیر کے بعد آپ کے سامنے سرک انٹرفیز شو ہو جائے گا سب سے اوپر جو پہلی ویب سائٹ آپ کے سامنے شو ہوگی آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس ویب سائٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد تھوڑی سی لوڈنگ ہوگی آپ نے تھوڑا سا انتظار کرنا ہے یہ ویب سائٹ تھوڑی ہیوی ہے اوپن ہونے میں ٹائم لے گی تو اس کے بعد آپ کے سامنے ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اور آپ کے سامنے کوچھ اس طرح کا انٹر فیس ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے پی ایس او کی ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے یہاں پر آپ نے خود کو آن لائن ریجسٹر کرنے اور اپلائی کرنے کے لیے بلکل اس ویب سائٹ کے نیچے کی طرف آ جانا ہے جیسا کہ یہاں پر میں نیچے کی طرف آ رہا ہوں آپ یہاں پر نیچے آئیں گے تو آپ کو جہاں پر لکھا ہوا نظر آ رہے ہیں اپلائی فار ڈیلرشپ تو آپ نے اس اپلائی فار ڈیلرشپ کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد دوبارہ تھوڑی سی لوڈنگ ہوگی اور لوڈنگ کے بعد ہیں پہلے اپشن پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو ایک فارم اپن ہو جائے گا جس پر آپ اپلائی کر سکیں گے اپنا ڈیٹا انٹر کریں گے اور دوسری نمبر پہ اگر آپ نے پہلے اپلائی کیا ہوا ہے تو آپ اپنی اپلیکیشن کا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ایکسپٹ ہوئی ہے یا نہیں تو ہم پہلے والے اپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تاکہ ہم آن لائن اپلائی کر سکیں دوستو یہ فارم ہمارے سامنے اپن ہو چکا ہے آپ نے اس فارم کو اور سے دیکھنا ہے ویڈیو کو اند تک دیکھنا ہے کیونکہ اس میں کافی ساری ضروری معلومات ہیں اگر آپ نے اس ویڈیو کو اند تک نہیں دیکھا تو آپ آسانی کے ساتھ اور صحیح طریقے سے اس کو فل نہیں کر سکیں گے تو سب سے پہلے آپ نے جہاں پر اپنا نام لکھ دینا ہے آپ نے اپنا پورا نام لکھنا ہے اور دوسری نمبر پہ آپ نے اپنے فادر کا نام یا ہزبنڈ کا نام لکھنا ہے تیتھرے نمبر پہ آپ نے اپنا شنافتی کار نمبر اور چوتھے نمبر پہ آپ نے اپنے گھر کا اڈریس لکھنا ہے جو آپ نے شنافتی کار کے اوپر لکھا ہوا ہے چوتھے نمبر پہ آپ نے اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھنا ہے اس کے بعد ای میل نمبر اور انٹین نمبر جو کہ نیشنال ٹیکس نمبر ہوتا ہے اس کے بعد کمپنی نیم آپ کی جو کمپنی ہے اس کو نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے لینڈ ڈیٹیل کے اپشن میں آ جانا ہے جی پی ایس کینڈیڈیٹ کا نام لکھنا ہے کس کے نام پہ آپ کھولنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے لیچے آنا ہے ٹوٹل پلاٹ فار پاپ کے آپ نے پاپ کے لیے کتنی جگہ مختص کی ہے وہ لکھنی ہے اس کے بعد آپ کی قریبی جو جگہ ہے اس کا نام لکھنا ہے تاکہ وزیڈ کرنے کے لیے آسانی ہو اس کے بعد آپ نے سٹی لکھنی ہے کس سٹی میں اور اس کے بعد جو ہے آپ کون سیریے میں پمپ کھولنا جا رہے ہیں اس کے بعد جس کے نام پہ زمین ہے نیم آف لینڈ اونر اس کا نام لکھنا ہے اور اس کے ساتھ آپ کی جو ریلیشنشپ ہے آپ نے وہ لکھنی ہے کہ آپ کا بھائی ہے پڑوسی ہے کون ہے نیچے آ کے آپ نے کچھ ڈاکومنٹ کی تصویریں لے لینی ہے اپلیکیشن سی این آئی سی لینڈ اونر سی این آئی سی اس کے بعد جو ہے لیٹسٹ ٹائٹل ڈاکومنٹ زمین کے کاغذات اس کے بعد آپ نے ان ساروں کی تصویریں بنا لینی ہیں جو کہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں جیسا کہ سائٹ پلان ہو گیا اس کے بعد سائٹ کی ویڈیو جو آپ کی جگہ ہے اس کی ویڈیو ہونی چاہیے چار ایم بی سے زیادہ ویڈیو نہیں ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں آپ نے چوزن فیل کریے ون بین وین جہاں پہ اپلوڈ کر دینی ہے اپلوڈ کرنے کے بعد دوستو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ویڈیو کا سائز جو ہے چار ایم بی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے نوٹ کی اپشن میں آ جانا ہے یہاں پہ آپ نے آجو این ایگزسٹین پی ایسو ڈیلر آپ پہلے سے ڈیلر ہیں یا نہیں آپ نے جیس جانو کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور کاروار ہے تو آپ نے جیس جانو کرنا ہے یہ آپ نے جیس جانو کرنا ہے اس کے بعد آپ نے آئی سرٹیفائی کے اپشن پہ ٹک کرنا ہے ٹک کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا دائیں طرف آنا ہے اور سب میٹ کا آپ کو اپشن نظر آ رہا ہے آپ نے یہ ساری چیزیں اتیاد کے ساتھ دوبارہ پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد سب میٹ کے اپشن کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ آن لائن سب میٹ ہو جائے گی اور کچھ ہی دنوں میں آپ جنہاں سے اپنا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں موسیقی